کہ یہ رام نومی کے جلوس میں ضرور اس کو لے کے جاتے ہیں مسلم مغللوں سے مسجدوں کے باہر کھڑا کرتے ہیں وہاں پہ جا کے ہنگامہ کرتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں تاکہ ماحول کو خراب کیا جا سکے اور یہ پورے ہندوستان میں بہت جگہ پہ ہوا ہے ہم کہہ تو رہے ہیں کئی سال سے لیکن اب فاسی وادی طاقتیں جو ہیں وہ پورا اپنا سر بلند کیے اس ملک کے علب سنکھیکوں کو دلیتوں کو آدیواسیوں کو ختم کرنے کی پوری طرح ٹھان چکے ہیں مین ذمہ داری مسلم تنظیموں پر نہیں ڈالتی ہے یہ ذمہ داری اس دیش کے ہندووں پر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس دیش کی ہندو ماہیں جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ان کے بچے مسجدوں کے باہر گالی گلوچ کریں نارے لگائیں یا وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ کے کچھ اچھا کام کریں مدی پردیش کے کھرگون یا پھر کرولی میں یا اس کے علاوہ دیش کے الگ الگ راجیوں میں جو رام نومی کے جلوسوں میں ہوئی حنصہ ہے اس کو لے کر اب لوگ سڑک پر اترنے لگے ہیں آواز اٹھانے لگے ہیں جو تمام چھاتر سنگٹھن ہیں آج انہوں نے ایک کال دیا ہے دلی کے جنتر منتر پر پردرشن کرنے کا اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہنچے ہیں جس میں لوگ بڑی تعداد میں حصہ لے رہے ہیں اور آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں پر ہو رہے ظلم اور اتیہ چار پر فوراں روک لگے اور بھارتے جنتہ پارٹی اس میں کوئی بڑا قدم اٹھائے کہ جس پر مسلمانوں کے پرتی جو ایک پہنچے ہیں ان لوگوں کا کیا کہنا ہے اور کیا بات وہ رکھنا چاہیں گے آج کے اس پردرشن سے تو آئیے سب سے پہلے لوگوں سے باتچیت کر لیتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں ضرور دیکھئے گا کہ لوگوں نے اس پورے معاملے پر کیا کچھ کہا ہے سب کی رائے ضرور سنیے دیکھئے یہ لگاتار الگ الگ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح سے نفرت پھیلائی جائے اور رام نومی کے جلوس میں صرف اس سال نہیں میں پچھلے بھی دو تین سالوں سے دیکھ رہی ہوں جب سے یہ سرکار آئی ہے کہ یہ رام نومی کے جلوس میں ضرور اس کو لے کے جاتے ہیں مسلم مغلوں سے مسجدوں کے باہر کھڑا کرتے ہیں وہاں پہ جا کے ہنگامہ کرتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں تاکہ ماحول کو خراب کیا جا سکے اور یہ پورے ہندوستان میں بہت جگہ پہ ہوا ہے گجرات میں میرے پاس دو تین جگہ سے فون آیا ہمت نگر سے فون آیا وہاں پہ ہوا مدھے پردیش میں ہوا یوپی میں ہوا بہت جگہوں پہ ہوا تو یہ بالکل پرووک کرنے کے لیے مسلمز کو یہ پورا کا پورا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ ہر بار آپ مسلمان کے خلاف جو نفرت ہے اس میں تھوڑا سا اور اضافہ کر سکیں سارا کھیل یہ ہے بہت ہی شرمناک بات ہے یہ اس ایک دیش کے لیے کہ یہاں پہ اس طرح سے مسلمانوں پہ اور دوسرے عرب سنکھیکوں پہ جس طرح کے حملے ہو رہے ہیں لگاتار اور یہ جو ایک نیا کلچر بنا ہے جو یوگی لے کے آئے ہیں ملڈوزر چلانے کا وہ بہت ہی خطرناک ہے اور اس کے بعد کچھ کیسز نہ ہوئی ان لوگوں پہ یہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ چھوٹ جائیں اس سے زیادہ خطرناک چیز کچھ نہیں ہو سکتی اور بالکل یہ لگ رہا ہے اب یہ لگ رہا ہے کہ ہم کہہ تو رہے ہیں کئی سال سے لیکن اب فاسی وادی طاقتیں جو ہیں وہ پورا اپنا سر بلند کیے اس ملک کے عرب سنکھیکوں کو دلیتوں کو آدیواسیوں کو ختم کرنے کی پوری طرح ٹھان چکی ہیں آج کا جو پروٹیسٹ ہے وہ اسی سب کو لے کے ہے جس طرح مسلمانوں کے اوپر لگاتار حملے ہو رہے ہیں جس طرح نفرت کی راجنیتی جو ہے وہ اپنا سر بلند کیے ہوئے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یہاں پہ لوگ جمع ہوئے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہوئے ہیں کہ یہ بھلی پورا دیش نہ بول رہا ہو لیکن کم سے کم کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ بلکل بھی منظور نہیں ہے اور یہ acceptable نہیں ہے دیکھئے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر مسلمان پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ ذمہ داری اس دیش کے ہندووں کی ہے کہ وہ اس حملوں کو روکے وہ کھڑا ہو وہ باہر نکلے کیونکہ مسلمان بھی اس دیش کا ناغرک ہے اور اسی سمدھان کے اندر وہ رہتا ہے اور اس کو برابری کا عدھکار ہے اگر مسلمان پہ حملہ ہے اور مسلمان کو ہی آکے اپنے لیے بولنا ہے تو بہت شرم کی بات ہو جائے گی مسلم تنظیموں کو بھی آنا چاہیے باہر ہر چیز ہر مددوں پہ ہی آنا چاہیے اور کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے ان ساری چیزوں کے خلاف لڑنا چاہیے لیکن میں اس کی ذمہ داری مین ذمہ داری مسلم تنظیموں پہ نہیں ڈالتی یہ ذمہ داری اس دیش کے ہندووں پہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس دیش کی ہندو مائیں جو ہیں وہ کیا چاہتی ہیں ان کے بچے مسجدوں کے باہر گالی گلوچ کریں نارے لگائیں یا وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ کے کچھ اچھا کام کریں یہ ہندو عورتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اور ہندو مردوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کے بچے وہ چاہتے ہیں کہ اس دیش میں ان کے بچے بڑے ہو کے کیا کریں گے وہ دنگائی بنیں گے وہ قاتل بنیں گے یا وہ کچھ ایک اچھے ناغرک مرنی اور اس دیشکلی کو چکرنگی